نمشکار مدیتی پاؤزر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا ہیل سیگمنٹ سیحت نامہ آج ہم بات کریں گے ایسے کچھ سردیوں میں کھانے والے فلوں کے بارے میں جن کے آپ کو جانکاری بہت ضروری ہوتی ہے موسمی فل کھانے سے سیحت بھی بہت فائدے مند رہتی ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ان سردیوں میں اپنی سیحت کا خاص یان رکھنا ہے تو ان موسمی فلوں کا سیون ضرور کیجئے جس سے آپ کا شریح سوست رہ سکے سب سے پہلے ہم بتا دے کہ سردیوں کے موسم میں سب سے زیادہ فل اور سبزیاں ملتی ہیں لیکن ان میں سے یہ تیہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہمیں کون سا فل کھانا چاہیے اور کون سا فل نہیں کھانا چاہیے کئی بار ہم موسمی فلوں کی جانکاری کے بینا ہی کوئی بھی فل کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سردی خانسی جیسی کئی بیماریوں کا شکار بھی ہونا پڑتا ہے الگ الگ موسم میں ہمیں ایسے ہیلتھی آہار کا سیون کرنی کی سلا دی جاتی ہے جو شریح کو لمبے سمیتا گرم رکھ سکے اسی لئے اس موسم میں ادھیک تر لوگ سوپ چائے اور کافی جیسی چیزوں کا ادھیک سیون کرتے ہیں لیکن چائے کافی کے ساتھ ساتھ سردیوں میں شریح کو بھرپو پورشن بھی دینا عوشک ہوتا ہے اس لئے فلوں کا سیون بھی ضروری ہوتا ہے اس سیزن میں ہمیں ایسے فلوں کا سیون کرنا چاہیے جو ہمیں بیماریوں سے دور رکھ سکے ساتھ ہی ایمیونٹی بوسٹ کرنے میں ہماری مدد کر سکے چلیے بات کرتے ہیں ایسی کچھ فلوں کے بارے میں جن کا سیون کرنے سے ہم سردیوں میں ہیلتھی رہ سکتے ہیں سب سے پہلے ناشپاتی ناشپاتی کا ہم تھنڈ میں سیون کر سکتے ہیں یہ ویٹیمن ای اور سی جیسے انٹی اکسیزن تطبوں سے بھرپور ہوتا ہے جو ایمیونٹی بوسٹ کرنے میں آپ کی کافی مرد کرے گا اس کے علاوہ یہ انٹی انفلمیٹری گروہ سے بھی بھرپور ہوتا ہے جو شریر کی سوجن کو کم کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے انار ضرور کھائیے سردیوں میں بلڈ سرکولیشن سے جڑی سمجھتیاں ہونے کی سمبھاونا رہتی ہے ایسے میں سیزن میں آپ کو انار کا سیون ضرور کرنا چاہیے انار کے سیون سے آپ کا بلڈ سرکولیشن بہتر ہوگا ساتھ ہی بجن گھٹانے میں بھی آپ کے لئے اثر دار ہو سکتا ہے سردی میں سب سیو کا سیون بھی بہت کرتے ہیں یہ آپ کے پانچن تند کے لئے بھی کافی اچھا ہوتا ہے اور آپ کو اپچھی بیماریوں سے دور رکھتا ہے روزانہ ایک سیو کا سیون کرنا شارعرک اور مانسک وکاس کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی ایسے ہیلڈ ریٹ ٹپس کے لئے بنے رہی ہمارے چینل دنگری نیوز کے ساتھ تنہیواز